پراپرٹی میں بیس عرب سے زائد کا فراڈ سامنے آ گیا ہزاروں گھر اجڑ گئے کئی جانے گئیں اور لوگ فاکوں پر مجبور ہیں گزشتہ چار سالوں کے دوران ایک درجن کے قریب پرائیوٹ ڈیویلپرز نے لوگوں کو مہانہ رینٹ کا اور پرافٹ کا جہنسہ دے کے ان کی زندگی کی جمع پونیاں لوٹ لی لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں کہ ایک طرف جو ہماری پرنسپل اماؤنٹ ہے جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سیف ہے اور دوسری طرف ہمیں مہانہ رینٹ بھی دیا جا رہا ہے یہ ایک ایزی منی ہے اور ہمیں اضافی کام بھی نہیں کرنا پڑ رہا اب اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے لوگوں نے اپنی پراپرٹیز بیچی اپنے پلات اپنے مکان ابائی گھر بیچ کے ان کو جو ہے وہ یہ ساری کی ساری رقم ادا کر دی اور اس کے عوض وہ ایک محدود وقت تک جو ہے وہ ان کو مہانہ کرایا دیتے رہے اور ساتھ یہ بھی خواب دکھاتے رہے کہ جی آپ کا فلان جگہ پر اپارٹمنٹ ہوگا فلان پرائیم لوکیشن پر آپ کی دکان ہوگی اور اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ لوٹا جاتا رہا ہم نے اس حوالے سے متعدد بار آواز اٹھائی ہم نے لوگوں کو بتایا کہ شرعی اعتبار سے بھی یہ چیز درست نہیں ہے اور دوسری طرف جو بھی پریکٹیکلی کام کرتے ہیں جو کمرشل پروجیکٹ بناتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو ریال سٹیٹ کا پریکٹیکل کام کر رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ کسی بھی صاحب سے فیزبل نہیں ہے اور یہ جو رینٹ صاحب کو ادا کیے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ رینٹ ادا کرنے کے بعد کوئی بھی ڈیویلپر پروجیکٹ دلیور نہیں جار سکتا لیکن لوگ چونکہ اس سہر میں مبتلا تھے لوگ اس جادو کے اثر میں تھے اور لوگ ہمیں فتوے دکھاتے تھے لوگ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جی نہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں یہ تو فرشتے ہیں انہوں نے تو پہلے اتنا کچھ کیا وا اور لوگ ہماری باتوں کو یک سر نظر انداز کرتے رہے ہیں آج حالات یہ ہیں کہ لوگوں کی جو مہانہ رینٹ تھے وہ طور سے دراز سکی چکے تھے آج لوگ ان کے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں دفتر توڑ رہے ہیں وہ لوگ ڈیپالٹ کر چکے ہیں وہ ڈیویلپرز آج اپنے دفاتر میں موجود نہیں ہے بلکہ اس ملک میں موجود نہیں ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اتنے ڈسٹرب ہیں کہ میرے پاس متعدد کیسز آئے کچھ لوگوں نے مدکشیاں کی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے کچھ لوگ ڈیپریشن میں چلے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو ہے وہ اتنا روزگار متاثر ہوا کیونکہ وہ جتنی جمع پونجی ان کے پاس تھی یا جتنے ایسٹس تھے وہ بھی انہوں نے لیکوڈیٹ کر کے ان تمام ڈیویلپرز کو دے دیئے اب اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ لوگ آج فاکم پر مجبور ہیں اچھے حاصل باریش لوگ اچھے حاصل ویل سیٹل لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنی کہانی سناتے ہیں یقین کرو کہ دل ہون کے حاصل ہوتا ہے لیکن یہ وہی بے وکوفی ہے جو تمام لوگ بار بار کرتے رہے اور ہم ان کو سمجھاتے رہے لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت سارے ناموں کو جانتے ہوں گے کہ آج وہ تمام نام جو ہے لوگ ان کے دفاتر توڑ رہے ہیں لوگ ان کے دفتروں سے فرنیچر اٹھا رہے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں اب ممکن نہیں ہیں اب آپ کو سبر ہی کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ آپ کی پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو ریال سٹیٹ ایز 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 ایڈپارٹمنٹ ایز اینڈسٹری یہ بری چیز نہیں ہے ریال سٹیٹ میں کچھ لوگ جو شارٹ کٹ کے لیے آتے ہیں اور وہ آپ کو بے وکوف بنا کے آپ کو ماموں بنا کے تو آپ سے سارے پیسے اڈپ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہی ریال سٹیٹ بدنام ہوتی ہے اب ایسے کیس میں ہوتا کیا ہے ایسے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سٹرانگ لوگ ہوتے ہیں جن کا تگڑا بیکڈراؤنڈ ہوتا ہے جو کچھ کسی ادارے کی سپورٹ لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سارے جو ڈیویلپرز ہیں ان کے جو کمرشل پلارٹس ہیں جہاں پر کبھی کوئی ایک بہت بڑا ہائی رائز کمرشل بننا تھا جس میں آپ کو جنت جیسے جو ہے وہ اپارٹمنٹس ملنے تھے اور آپ کو جو ہے وہ لنڈن یا نیو یارک جیسی دکانیں ملنی تھی آج وہاں پہ کچھ بھی نہیں بنا وہ پلارٹس پڑے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ پلارٹ بیچ کے تو آپ کو کمپنسیشن دیں گے لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے زلیل و خوار ہیں اور جو لوگوں کے جذبات مجروع ہوئے جو لوگوں کی صحت متاثر ہوئی لوگوں کا جو اخلاقی جانی مالی نقصان ہوا اس کو ریکاور کرنے کے ساتھ پاسیبل نہیں ہے ممکنہ طور پر کہ آپ کوئی ادارہ انٹروین کرے گا اور ان کو کمپنسیشن دے گا لیکن ایک چیز جو بار بار آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ جی جب آپ کو ایک چیز کہی جاتی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بابت آتا ہوں میرے پاس ایک بیریہ میں سات مرلہ کا گھر ہے اب وہ سات مرلہ کا کنسٹرکٹڈ اچھا گھر بناوا جو ہے اس پہ مہانہ کرایا مل رہا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً منتی ہے دو کروڑ بیس لاک پچیس لاک رپیہ اب اس کا جو مہانہ کرایا ہے وہ ملتا ہے سترسید ازار رپیہ یا نوے ازار رپیہ اب اسی کے مقابلے میں ایک بندہ کہتا ہے جی کہ آپ مجھے پچاس لاک رپیہ دیں اور میں اس کے اوپر آپ کو دو لاک رپیہ مہانہ دوں گا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ عقل یہ شعور اللہ پاک نے جو انسان کو عقل دی ہے جس کی وجہ سے اس کو اشرف محلوقات بنایا ہے اس کا جو ہے نا اسی وقت ماتھا ٹھنکنا چاہیے کہ یار یہ کیا چکر ہے اس کے دماغ کی بتی روشن ہونی چاہیے کہ کیا چکر ہے کیوں مجھے اتنا پرافٹ دے رہا ہے لوگ سمجھتے نہیں ان کے پیسوں میں سے ان کو پرافٹ دیا جاتا رہتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ لوگ اسی طرح پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو آج میں آپ سب لوگوں کو یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی آؤٹ آف دو وے جا کے چیز لگے تو آپ اس کو ویریفائی ضرور کیا کریں دوسری بات ریال سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ریال سٹیٹ انڈسٹری غلط نہیں ہے ریال سٹیٹ میں سب لوگ غلط نہیں ہیں جو آپ لوگ ہمیں بلیم کرتے ہیں ہم اس وقت بھی آپ کو بتاتے رہے لیکن آپ نے ہماری باتوں پر عمل نہیں کیا آپ اللہ کرے کہ آپ باقی لوگوں کو بھی ہوش آ جائے جو اس چکر میں ہیں کہ جی ہم ریال سٹیٹ سے پیسہ ڈبل کر لیں یہ کوئی ڈبل شاہ سکیم نہیں ہے ریال سٹیٹ میں پراپر انویسمنٹ ہوتی ہے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے اس کو گروہ کرنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے دنیا بار میں ریال سٹیٹ اسی طرح چلتی ہے کہ اس پہ ایک اینول اپریسییشن آتی ہے اس پہ اگر آپ کی کوئی کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے اس پہ ایک جنون رنٹ آتا ہے تو اس طرح کر کے آپ زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ سے اوپر رنٹ جو ہے با مشکل کسی جگہ پر ملتا ہے تو اس لیے چیزوں کو سمجھیں کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہم سے مشورہ کیا کریں انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے ہمارا مقصد روزانہ آپ کی دالت میں پیش ہو کے آپ کو اویرنیس دینا ہے ہم یہ جتنا کام کر رہے ہیں پیسہ کمانا چاہیں یا انویسمنٹ کر کے باقی چیزیں کرنا چاہیں باقی جو ڈیلرز ہیں ان کی طرح تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو سلسلہ اویرنیس کے ہے یہ جو تعلق آپ کے ساتھ ایک ڈیجیٹل تعلق قائم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نقصان سے بچائے جائے اور واقعی حقیقی منوں میں آپ کو فائدہ دیا جائے ریال سٹیٹ کے حوالے سے مزید اچھی چیزیں اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہم جو ہے وہ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں کہ کہاں وہ غلطی کرتے ہیں جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے موسیقی موسیقی